ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے مونوفیکچرنگ آف یوریا پریپیریشن آف یوریا جنگے یوریا کو کس طرح اور کس پراسس کے دروں پریپیئر کیا جا سکتا ہے یوریا ایٹسلف ہے کیا چیز یوریا ایک نیٹروجینیس فارٹریلائزر ہے جس میں نیٹروجین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 46.6% جن کے 50% تک اس میں نیٹروجین کی مقدار ہوتی ہے تو یہ ایک نیٹروجینیس فارٹریلائزر ہے جو کہ ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ سالوبالی ایچ ٹو ہو یعنی کہ یہ وارٹر میں سالوبال ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ 90% تک اس کا استعمال فارٹریلائزر میں ہے بیسے تو یہ مختلف یوزو میں استعمال ہوتا ہے جن کے ایکسپلوزف بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بہترے استعمال آتا ہے مگر جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ اس کا استعمال ہے یہ ہے فارٹریلائزر جن کے پریپیریشن اور فارٹریلائزر میں ہے اس کا 90% تک رول ہے اس کے بعد اس کی پریپیریشن میں راہ میڈیریل کا استعمال کے کون سے ہم راہ میڈیریل یوز کرتے ہیں راہ میڈیریل کیا ہوتے ہیں انیشیل چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم راہ میڈیریل راہ میڈیریل آف یوریا میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اک امونیا اور دوسری کاربن ڈایکسائڈ ایک امونیا این ایچہ تری دوسرا ہے کاربن ڈایکسائڈ یہ دو میڈیر راہ میڈیریل ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اب یہ امونیا ہمارے پاس کہاں سے آیا یہ امونیا ہمارے پاس ہیبرپراسیس کے طرح وجود میں آیا ہیبرپراسیس کے طرح ہیبرپراسیس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 مول آف نیٹروجن and 3 مول آف ہیڈروجن ٹھیک ہو کہ 1 مول نیٹروجن کا تین مولا ہیڈروجن کے ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ہیٹ دی جاتی ہے ہیٹ کتنی 450 دگری سینٹی گریٹ تک ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور جو پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 280 ایم اٹموسفیرک پریشر 200 تک تب یہ ریاکٹ کر کے ایمونیا بناتے ہیں ہیڈروجن اور ہیڈروجن یہ پراسس جو ایمونیا کا پریپیریشن ہے یہ ہیپر پراسس میں ہوتا ہے ہیپر پراسس میں تو اس میں جو کیٹیلیسٹ استعمال ہوتا ہے ہیپر پراسس میں وہ ہوتا ہے ایرن ایرن کا کیٹیلیسٹ یوز ہوتا ہے ہیپر پراسس پاردہ پریپیریشن آف ہیمونیا اور دوسرا جو ہمارے پاس راہ میٹیریل ہے یہ ہے کاربن ڈی اکسائیڈ یہ دو ہمارے پاس راہ میٹیریل ہیں اب پراسس کی بات کرتا ہے کیسے اور کس پراسس کو فالو کر کے ہم یوریا پریپیر کرتے ہیں تو سب سے جو اس میں تین چمبر استعمال ہوتے ہیں ہمیں پریپیریشن آف یوریا میں ایک تو چمبر ہوتا ہے ریاکشن چمبر دوسرا چمبر ہوتا ہے ایوپوریٹر اور تیسرا چمبر ہوتا ہے آپ کے پاس گرینولیشن جو پہلا پہلا چمبر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں یہ ریاکشن چمبر میں آپ امونیا اور کاربن ڈی اکسائیڈ کا ریاکشن کرواتے ہو اور آپ کے پاس وجود میں کیا آتا ہے امونیم کاربامیٹ اب آپ کے پاس وجود میں آتا ہے یہ دیکھیں امونیم کاربامیٹ ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے امونیا اور کاربن ڈی ایکسائیڈ کو ریاکٹ کروایا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وجود میں آیا امونیم کاربامیٹ امونیم کاربامیٹ آپ کے پاس وجود میں آیا یہ جو ریاکشن ہے یہ ریاکشن چیمبر میں آر چیمبر یعنی کہ ریاکشن چیمبر میں آپ نے یہ ریاکشن کروایا اس کے بعد یہ ایمونیم کاربامیڈ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگلے چمبر میں لے جاتے ہیں اگلے سٹیپ میں لے جاتے ہیں اور اس سٹیپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایواپوریٹر کا چمبر ہے دوسرا سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے آپ ایکٹوال میں یوریابی پیار کر لیتے ہو مگر وہ لوگن کرلے Capital میں ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں یہ پہلا اور یہ دوسرا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اماونیم کاربا میٹ کو آپ اسے ایوپوریٹ کرتے ہو اسے ایوپوریٹ کرتے ہو جب آپ ایوپوریٹ کرتے ہو تو ایجٹو او اس میں ایوبولف ہو جاتا ہے ایوپوریشن آپ جانتے ہیں کہ بخارکات بن کر اڑ جانا تو ایجٹو او یہ اڑ جاتا ہے بخارکات کی شکل میں ایجٹو او ریلیز ہو جاتا ہے آپ کے پاس باقی بات جاتا ہے ایمونیا 수� proceedings یہ کیا ہے یہ جو آپ کے پاس یوریا ہے یہ ڈرائی فار میں نہیں ہے یہ یوریا آپ کے پاس یوں سمجھ لیں لیکوٹ فار میں موجود ہے مگر آپ کو ڈرائی فار میں یوریا یوز کرنا ہے اپنے ورتلائزر کے طور پر یہ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہو یہ دوسرا ہمارے پاس جمبر کمپلیٹ ہو گیا چھیک ہو گیا ہے اس میں ہم نے یوریا بنا لیا اب جو ہمارے پاس مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یوریا لیکوٹ فار میں آ رہا ہے اب ہم نے اس کو تیسرے چمبر میں لے کے جانا ہے جس چمبر کو ہم نے نام دے گیا ہے گرینولیشن چمبر ٹھیک ہے اس چمبر میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو لیکوٹ امونیا ہے اس کو ہم ایوپوریٹ کریں گے پھر سے ایوپوریٹ پہلے ہم نے امونیم کربامیٹ کو ایوپوریٹ کیا تھا اب ہم یوریا کو ایوپوریٹ کر رہے ہیں جب ہم یوریا کو ایوپوریٹ کریں گے ایک بات دوسرا پریشر ایک پراس سے ایک پراپر پریشر ہوگا تب کیا ہوگا کہ یہ اب یوریا جو ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا اور گرینیول کی شکل اختیار کر لے گا یعنی کہ دانوں کی شکل اختیار کر لے گا اس چمبر میں یہ لیکویڈ یوریا گرینیول کی شکل میں آجے گا اس لئے ہم کہتے ہیں یہ جو تھالڈ امر پاس چمبر آ رہا ہے یہ ہے گرینیولیشن چمبر یا گرینیولر چمبر چھیک ہے کیونکہ اس میں گرینیول کی شکل اختیار کر لے تھا ہے یوریا اس کی فلو شاڈ ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس کی اب فلو شیٹ ڈائیگرام کو دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ریاکشن چمبر میں امونیم اور کربن ڈی اگسائیڈ کو ڈال رہے ہیں امونیم اور کربن ڈی اگسائیڈ کو ڈال رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا وجود میں آئے گا یہاں پر امونیم کربن ڈی اگسائیڈ کو ڈال ریاکشن چمبر میں جب ہم نے امونیم اور کربن ڈی اگسائیڈ کو ڈال ریاکشن چمبر میں ٹھیک ہو گیا اب کیا کیا ہم نے اس اپنے کمپاؤنڈ کو امونیم کربن ڈی اگسائیڈ کو دوسرے چمبر میں لے گیا جس کو ہم نے نام دیا ایوپوریٹر کا ٹھیک ہے جب ہم اس کو یہاں پر لے آئے این ایچ ٹو سی ڈابل این ایچ فور جب یہ امونیم کربن میٹ ہمارے پاس یہاں پر آگیا اب ہم نے کیا 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 ہے اس کو سٹیم دی ٹھیک ہے ہمارا مقصد کیا ہے اب ہم نے اس کو ایوپوریشن کے پراسس سے گزارنا ہے تاکہ ایچ ٹو او ریلیز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایچ ٹو او یا یہاں پر دیکھیں ایچ ٹو او ریلیز ہو گیا یہاں سے اب یہ کیا ہو گیا یوریا کے وجود میں آگیا ہے یوریا یہ امونیم کربن میٹ سے ایچ ٹو او ایوولف ہو گیا کیونکہ ہم نے سٹیم دی اور اس کو ایوپوریٹ کیا اب ہمارا پس یہ یوریا کے شکل میں آگیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا چمبر کمپلیٹ اب تیسرے چمبر میں ہم اس امونیم سوریہ اب تو یوریا بن گئے نا اب یوریا کو ہم اس تیسرے چمبر میں گرین نیولر چمبر میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یوریا اب ایک بات خیال رکھنا ہے کہ یوریا کو ٹاپ آف دیس چمبر میں اندر ڈالنا ہے یہاں سے ہم اس کو نہیں ڈال سکتے ہم یوریا کو فرام دا ٹاپ آف دا چمبر ڈالیں گے یہ گرین نیولر چمبر جو ہے نا اس کے ٹاپ سمے سے یوریا کو ڈالیں گے جب یوریا یہاں سے آئے گا گرے گا نیچے تب ہم نے نیچے سے ہارٹ ایر دینی ہے یہاں سے یوریا گر رہا ہوگا نیچے سے ہارٹ ایر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ہارٹ ایر آ رہی ہوگا ایک مناسب پریشا رکھیں گے تب یہ جو لیکویڈ یہ یوریا لیکویڈ ہے یہ جو لیکویڈ یوریا ہے یہ کیا ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا اور یہ گرین نیول کی شکل میں آ جائے گا جب یہ مرپس گرین نیولر چمبر میں گرین نیول کی شکل میں یا ہمیں سارا گرینیول آ جائے گا کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا چلا جائے گا ہارٹ ائر بھی ہم ڈال رہے ہیں پریشر بھی ڈال رہے ہیں تو یہ ڈرائی ہو جائے گا جب یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر اس کو سٹوریج کمپارٹمنٹ میں لے جائیں گے یہ ایک ہے ہمارے پاس سٹوریج کمپارٹمنٹ اس سے پھر ہم مارکیٹ کو بھیج دیں گے یہ یوری آپ کے پاس تیار ہو گیا یہ کو سٹور کرتے چلے جائیں گے پیرامیس کو ایسی سپلائی سٹارٹ کر دیں گے مارکیٹ میں اگر آپ اس کے استعمالات کو دیکھیں تو یہ ایکسپلوزیو بنانے میں ایکسپلوزیو کے استعمال میں آتا ہے بنانے کے استعمال میں آتا ہے یوریا اس کے بعد یہ فرٹی لائزر فرٹی لائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ زمین کی جو اس کے مطلب کے جو اگر کسی زمین کو نمکیات کی کمیہ یا پراپر نیوٹرینٹس کی کمی ہے تو یہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور آپ کوئی فصل میں نکھار لاتا ہے یہ یوریا